بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کم ٹو سرکسی سی ٹو ایس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے توبہ استغفار اور دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اہل زمین کے لئے استغفار کرنے کے لئے تائینات کر دیا ہے وہ مومنوں کے لئے گناہوں کی مقفرت اور عذاب جہنم سے بشنے کی دعائیں کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں کہ ان مومنوں کو جنت میں داخل کر دے لیں اس طرح موت ایک حقیقت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی اتنی بڑی حقیقت ہے قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے ناموں سے پکارا جائے گا ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے اکیلے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ دنیا کے عمال کیے اور وہ ہر ایک ایک عمال اس بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے قریب ہو جاؤ بندہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے تمام انسان فرشتے جو بھی وہاں موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے چھپا لے گا بندہ خود اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے جہانم میں پھیک دیجئے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگلا صفحہ کھوڑو تو بندے کو اس کی ایک نیکی نظر آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے اس دنیا میں بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے تھے آج بھی میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور میں تمہیں جنت میں پھیج رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات ٹھیک بھی کر دے گا اللہ تعالی دعوت دیتا ہے لوگ اس سے مانگیں اس سے توبہ کریں لوگ اس سے شفاہ طلب کریں مہتاج حرس کا سوال کریں اور وہ فرماتا ہے کہ ہر رات اپنے ضروریات پوری کروانے کے لئے التجاہ کریں اللہ تعالی اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے آج ہی سے توبہ استغفار کی عادت بناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انسان کو حمد و سنہ کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرنا چاہیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی دعا کرنی چاہیے جس دعا کے آگے اور پیچھے دروش شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھ ہی پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے نمازی تُو نے بہت جلدی کی جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و سنہ بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے پھر مجھ پر درود بھیجو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ دعا کے عدب اور سلیقہ ہے بعض اوقات انسان کی دعا کی قبولیت میں اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں جب انسان استقفال اور توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں جب انسان دعا کرے تو توبہ استقفال کرے اور اس کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے لئے دعا کرے پھر اپنے قریبی لوگوں کے لئے دعا کرے اور پھر تمام لوگوں کے لئے دعا کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کی قسمیں اور طریقے بتائیں ہیں ایک وہ جو انسان مانگتا ہے اس کو مل جائے یا پھر وہ اس کو نہ ملے اس کے برعکس اس کی فیملی سے کوئی مصیبت دور ہو جائے یا آنے سے رک جائے تیسری صورت یہ کہ دنیا میں اس کے سلے میں کچھ نہ ملے لیکن آخرت میں اس کے وہ تمام دعائیں اس کے عمال نامے میں شامل کر دی جائے جب بندے کو اس کی دعاوں کا عج اور سلہ ملے گا قیامت کے دن بندہ اپنی دعاوں کا سلہ دے گا تو اس عبادت کی جزا پائے گا تو وہ وہاں تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں سب سے پہلے انسان کا رزق حلال ہو کیونکہ حرام کھانا انسان کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اسی طرح جب انسان اللہ تعالی سے دعا مانگے تو بہت توجہ سے دعا مانگے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی غافل کی دعا قبول نہیں کرتے دعا سے پڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز معزز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے تقدیر کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی لیکن انسان کی جو تقدیر ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس میں تبدیلی دعا کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے لکھ دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے پورے ارادے اور عظم کے ساتھ دعا مانگنے چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو چاہے تو قبول کرے نہیں چاہے تو نہیں یہ بھی دعا مانگنے کے عداب نہیں ہے بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا اور سخی ہے جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہیں یعنی اللہ تعالی کو جو مالک ملک ہے تمام خزانی اس کے ہاتھ میں ہیں آسمانوں میں زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں لہذا ایسا نہیں کہ انسان کی طرح قبول نہ ہو اللہ تعالی قادر ہے وہ دیتا ہے اور وہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں خاص طور پر بندہ مانگتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے اس پر وہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے اس سے مانگتا رہے کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اگر بندہ تمام نیمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائے تو یہ چیز اسے پسند نہیں ہے بندے کو اللہ تعالی سے پورے ارادے اور یسوی کے ساتھ توبہ استقفار اور دعا کرنی چاہیے ان خاص اوقات میں اگر دعا اور استقفار کیا جائے جیسے آزان کے جواب دینے کے بعد تحجد کے وقت رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے اور عبادت جیسے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد روزہ کھولنے کے بعد اور عمرہ اور حج کے ادائیگی کے دوران اور قابق پر پہلی نظر پڑھنے کے دوران یکسوی کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے ہر رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک اللہ تعالی رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں یعنی اس وقت جو مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اولاد کو ہمارے مال کو ہماری چیزوں کو اپنی آفیت میں رکھے آمین اگلی ویڈیو میں اس تغفار کی ایک دعا آپ سے شیئر کروں گی آپ بھی اس کو یاد کر لیجے اور صبح اور شام کی دعا میں شامل کر لیجے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور دیکھتے رہے ہیں میرا چینل کم ٹو سکس سی ٹو ایس